نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وستر دھارن کرنے ایوم خان پان کا ڈھنگ آپ کا پھر یہ رنگ ہے آپ کا سب سے پھر یہ رنگ سفید تھا آپ نے فرمایا یہ تمہارے رنگوں میں سے سرو شریشت رنگ ہے اتہ اسے پہنا کرو تتھا اسی رنگ میں اپنے مردوں ایوم مرتکوں کو دفنا ہو آپ کا وستر جو بھی وستر اپلبد ہوتا آپ اسے دھارن کرتے کبھی اونی کبھی کارٹن اور کبھی لینن کا اور جب آپ غمیز پہنتے تو داہنی اور سے پہننا آرم بھ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتولیت وستر دھارن کرنا کچھ سلف ارثات نیک پروجوں کا کہنا ہے کہ سلف صالحین پرسدی والے دو پرکار کے وستر کو مکروح ایوم پریئے سمجھتے تھے وہ دو کیا ہیں سروتم تتھا اتینت گھٹیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے جس نے پرسدی والا وستر دھارن کیا اسے اللہ تعالی قیامت کے دن اپوان والا وستر پہنائے گا پھر اس میں آگ بھڑک اٹھے گی کیونکہ اس کا دھارن اس نے اہنکار گرو امم ابھیمان کے لئے کیا تھا اتہ اللہ تعالی نے اس کی سوچ کے وپریت چیز کے دوارہ اسے ڈنڈ دیا اس پرکار کی ایک اور روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی ورنیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کپڑے کو گھمنڈ کے کارنں گھسیڑتے ہوئے چلتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اسے رحمت و کرپا کی درشتی سے نہیں دیکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوجن جو آپ کے سمکچ اپلبد ہوتا اسے نانکور کرتے ہوئے لوٹاتے نہیں تھے اور جو نہیں ہوتا اس کے لئے تکلف بھی نہیں کرتے تھے جب بھی آپ کے سامنے کوئی کھانا رکھا گیا آپ نے اس میں سے کھایا سوائے ایسی چیز کے جس کو آپ کی روح نہ پسند کرتی تھی تو اسے حرام قرار دیئے بنا چھوڑ دیتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں دوش نہیں نکالا جیدی چاہت ہوتی تو کھاتے انتھا چھوڑ دیتے جیسے آپ نے گوہ ارثات گوئرہ نہیں کھایا کیونکہ آپ کو یا کھانے کی عادت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوجن کرنے کا ڈھنگ ادھکتر آپ کا کھانا بھومی پر دسترخان میں رکھا جاتا آپ تین انگلیوں سے بھوجن کرتے تھے آپ ٹیک لگا کر بھوجن نہیں کرتے تھے بھوجن کے آرمب میں بسم اللہ کہتے تتھا انتھ میں الحمدللہ کہتے جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے تو اپنی انگلیوں کو چاٹتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کا ڈھنگ ادھکتر آپ بیٹھ کر پانی پیا کرتے تھے بلکہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو ڈانٹا پھٹکارا ہے تتھا کھڑے ہو کر پانی پینا اسی سمیہ جائز ہے جب کوئی ایسی ویوشتہ ہو جس کے سبب بیٹھنے میں آسویدھا ہوتی ہو جب آپ پانی پی لیتے تو اس کے بعد اسے دیتے جو آپ کے داہینی اور ہوتا یا دھپی آپ کے بائیں اور سماج کے بڑے لوگ ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں موسیقی